حضرتِ سعیدی بَلَغَلْ عُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَتْ جَعَبِ جَمَالِهِ عَسْنَتْ جَمِعِ وَخِزَالِ حَنگے چُپ کر عرض کی تھی حضور چوتھا مصرہ نے جوڑ رہا آقا فرما کہہ سَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ تو یہ وہ منظورِ ندر کلام ہے جس کا چوتھا مصرہ حضور نے خود لکھوایا ہے خود لکھوایا ہے چوتھا مصرہ امیر خسرو خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ مرید اور شیخ سعیدی خاجہ نظام الدین اولیاء معبوبِ الٰہ رحمت اللہ علیہ عبد مرید ایک کو پیر دے دوے مرید شیخ سعیدی تے امیر خسرو تو آپ نے گلستان بوستان و کتاب لکھی ہے فارسی امیر خسرو آگے ارض کر دیں حضور میں خاجہ صاحب کو ایک کتاب لے گئے ارض کی تھی حضور میں شیخ سعیدی مقابلش کتاب لکھیے تھے دراجی تسعید فرماتے 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 جدو نیا کہنا ہی شیخ سعیدی شرازی دے مقابلش لکھیے آپ نے کتاب پھڑی ترپ پر انچک کے ماری فرمایا اٹھا کتاب تے لے جا انہیں کہا حضور ہے ہی کی وجہ کی تو ساکھ کھول کے بھی نہیں کی فرمایا تے نو پتہ تک دے مقابلش کتاب لکھ کے لے آئیں تے نو سا دی دے مقابل دا پتہ نہیں عرض کی تے حضور فرمایا اٹھا میرے میرے گوڑ کر لے فرمایا اکھا مند کر اکھا مند کر آئے کو دے سیرتے رکھ لے ہاتھ لے جدو پیئے دہا کو دے سیرتے آئے نہ تے ہجاب دور ہو گئے تے دلہ دن یہ کھڑکیاں کھول گئیاں اکھان دے چاندن جڑے نے ہو آئے نہ تے ویخدہ کیے کہ حضور دہ دربار لگ گئے سیابا اکرام بھی بیٹھے نے اے شیخ سادی بھی بیٹھے نے آقا نے مسکر آکھے شیخ سادی والوکھی آتے فرمایا سادی اٹھا زرہ سادی ناعت سے سوڑا آئے اٹھا زرہ سادی ناعت پڑتا شیخ سادی اٹھے بلگ الولاب کمالی کشفت جاہ بے جمالی حسنت جمیع خسالی سلو علیہ والی ناعت پڑی بیٹھ گئے آقا تھوڑی دیر دوبار پھر فرمایا اٹھا کباری فیر پڑھ پھرے ہوئی پڑیا بلگ الولاب کمالی کشفت جاہ بے جمالی حسنت جمیع خسالی سلو علیہ والی بڑھ کے پھر بیٹھ گئے آقا تھوڑی دیر دوبار فرمایا سادی ایک واری فیر اٹھ کے پڑ جدو تین واری پڑھ لیا پیر نے ہاتھ چکیا ہکھاں کھل لیا فرمایا دانسو ایک ہی بے کھائی امیر خسرو دانسو ایک ہی بے کھائی حرز کیتے ہی حضور میں بے کیا حضور دانسو ایک دربار لگا سی شاہ کے سادی بھی ہوتے ہی تھا آقا نے فرمایا کلام سنا تو آپ نے پڑیا بلگ الولاب کمالی کشفت جاہ بے جمالی حسنت جمیع خسالی سلو علیہ والی آقا علیہ السلام نے فرمایا کنے واری سنے ہیں حضور تین واری فرمایا یہ تے ہاتھ میں چوک دیتا آئے اگر میں تیرے سیرتوں ہاتھ نہ چوک دا تم اکھا نہ کھول دا پتہ نہیں ہے ایک کلام حضور نے ساتھ دی کرو کنے واری سنے ہیں جے او دے ایک کلام دا مقام ہیں تے پوری کتاب دا کی مقام ہو دے جے دا ایک کلام اڈا منظور ہے تے تم او دے مقابل کتاب لے کے لے اور ایک کلام کی یہ حضور دے میرا آئے گا ذکر کی پیدے گا میں نے ایک بندہ کرنا کہا حضور اپنے کمال کے ساتھ گئے غلط سمجھتے نہیں عائشہ کے ساتھ ہی نکلے گئے حضور رشعہ علاہ پہ گئے اپنے کمال کے ساتھ نارے قرآن پڑھ کے اندھے سبحان اللہ یسرہ بے اب دی پاک او ذات انہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاص نارے تسیہ اندھو اللہ لہ گئے نارے اندھو اپنے کمال نو گئے نارے تسیہ اندھو اللہ لہ گئے نارے کہ اندھو اپنے کمال نو گئے ناں کا چلے یا لیا کے لائے گیا پر جدے بھوئے تب برا کا وے کمال نے کونوں سمجھنی آئی مکیہ کی جنہوں راب بلا وے کمال نے بولو منوں تو انوں کیوں نہیں بلا لے اللہ نے ایک لقص در چوہی ادھار نبی آئے انہوں کیوں نہیں بلایا راب نے میرے نبی نو ہی کیوں بلایا جس کے لیے براک آئے جسے سینے جبریل آئے جنہوں لین واسطے نوری اندھو سردار آئے ایک کمال نہیں جدی سواری واسطے براک آئے ایک کمال نہیں وہ جو ہے وہ جبریل جدی اپو ہے اکھے کھلو تاروے اکھے مالکہ کنڈی کھڑ کھاما کے نا ایک کمال نہیں جدی یا تڑیا جبریل جمعے ایک کمال نہیں سادینے سے بات لکھا حضور گئے اپنے کمال کے ساتھ اگر کمال نہ ہوتا تو وہاں جاتے ہی نا رب کائنات نے سیردہ ذکر فرمایا بہت سارے لوگ نے جڑی اطرات کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ نے سیردہ ذکر کی تحت تسیہ اندھو 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 لیا گیا گالکو رلدی بندی نہیں کدھی اندھو سیردہ ذکرے کدھی اندھو 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 لیا گیا توجہ کرے ایک آلدین تھا کہہ دے سیر جدوں کیتی جائے نا کسے دی کہہ دیچ رہے کے نہیں کیتی جند اے دی میں مثال دے دینا بھائی نوید صاحب منہوں کہاں چلو آو شاہ جی سیردہ چلیے دی آسی دو بے جنے چلے جنے تو منہوں آن دینے ایسے بننے ترینے خبردار چٹاپکے ودر گیا یہ سیردہ تو منہوں مقید کر دیتے نا کہ تم ایسے بننے تو اس بننے ترینی جا سکتے وہ سہر بندہ کیوں کرو دے اپنے ذین کو اپنے بدنوں فریش کرنے جدو میں بندہ سہر کرنے وقت جاندہ وہ اپنی مرضی نہ ٹاپک کدی ا exceeds بننے تھے کدی اelsius بننے تھے کدی ا видим از واقلہ کدی اقدر جا اپنے ذین کو بدنوں فریش کرو دے سہر انہوں کرنے اللہ فرماندہ اے اے نہ کہنا میرا نبی نہیں جا سکتا کیونکہ سہر اپنی مرضی نہیں لیے کسیری کہہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں میرا نبی اپنی مردی لڑ جدوں چاہے جتے چاہے جا بھی سکتا ہے تو آ بھی سکتا ہے